دادا ایٹی فائف میں حجی صدولہ خان درانی ایم پی اے پہلے بار بنے پھر اس کے بعد میرے والد صاحب آ گئے ہیں اکرم خان درانی صاحب پھر میرے بھائی تھے اللہ اس کو جنت نصیب کریں وہ پچیس سال کی عمر میں امینے بنے تھے جی جو ابھی بھی ریکارڈ ہے اور کم عمری میں میرے والد صاحب چیف منسٹر رہے ہیں کے پی کے دوہزار دو سے دوہزار ساتھ تک اور ایک سلسلہ ہمارا آ رہا ہے فیڈرل منسٹر بنے جی میاں صاحب کی پچھلی کیبنٹ میں اوپوزیشن لیڈر ابھی موجودہ بھی ہے اور پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی اس دور میں صبح میں اوپوزیشن لیڈر تھے تو ہمارا جو سلسلہ ہے جی خدمت کا وہ ایک بہت عرصے سے یہ آ رہا ہے جی اور انشاءاللہ اگری نسلوں میں بھی ہوگا اور جس طریقے سے ہمارے خاندان نے اور ہمارے مشہران نے اس چیز کو مینٹین رکھا ہے یقینا یہ عوام کی خدمت کی وجہ سے مینٹین ہوتا ہے عوام کی خدمت کوئی نہیں کرتا تو وہ اتنی باروں اسیملیم بھی نہیں آتا اور عوام بھی ان سے خوش اگر نہیں ہوتے تو یہاں پہ پہ پہنچنا بڑا مشکل ہے تو ہم نے ہمیشہ اس ملک کی خدمت کی ہے اور انشاءاللہ اندہ بھی کریں گے ابھی میں ڈیپٹی سپیکر بن گیا ہوں انشاءاللہ ہمارے خاندان کے جتنے بھی ممبران گزرے ہیں میرے والد صاحب ہیں میرے دادہ تھے انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق اس ملک میں جدوجہد کی ہے اور انشاءاللہ ہم بھی ابھی مجھے موقع ملائے جسے اسیملی کو بھی آئین اور قانون کے مطابق چلائیں گے جی ڈیپٹی سپیکر یہاں پہ اگر پیچھلی یہ تین سال ہم نے دیکھے میں نے خود اپوزیشن میں گزار رہے ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ حکومت کا جو روائیہ تھا یقین جانے نہ کوئی ڈیپٹی کمیشنر کوئی بات الیکٹیڈ نمائند کی سنتا تھا نہ کمیشنر سنتا تھا نہ سیکٹریز سنتے تھے آج میں نے اسیملی میں رولنگ دیا ہے میں نے کہا کہ کوئی بھی میمبر ہو چاہے وہ اپوزیشن سے ہو یہ حکومت سے ہو جو بھی اس کی بے توکیری کرے گا وہ پارلیمنٹ کی بے توکیری کرے گا انشاءاللہ اس پارلیمنٹ کے تقدس کو بحال کریں گے جی شکریہ جی